بسم اللہ الرحمن الرحیم گہرا حصہ یعنی اس کا گہرا گڑا ہے لِقُلِّ حُمَزَةِ لُمَزَةِ واسطے ہر ایک مرقبِ جاری اور لام کی وجہ سے حُمَزَة اور لُمَزَة کی قیفیت بھی مجرور حالت میں ہیں واسطے ہر ایک حُمَزَة لُمَزَة حَامِمْزَة کسی کے عیب کسی کے نقص کسی کی تنقید کرنا تحقیر کرنا عیب جوئی کرنا تنقید کرنا مبالکہ کا سیگہ ہے اور لُمَزَة غیبت کرنا چُغل خوری کرنا مزاق قڑانا اور ان دونوں میں فرق قیفیت جو ہے یہ بسیکلی چُغل خوری غیبت عیب جوئی مزاق تمسکر استحضہ دونوں کے اندر شامل ہے لیکن ان کے انداز اور قیفیت میں فرق ہے ایک زبان سے کرنا ہے اور ایک آنکھوں کی شارع سے کرنا ہے ایک چھپا کر کرنا ہے اور ایک کھل لم کھلا کرنا ہے انشاءاللہ تفسیر میں زیادہ واضح ہوگا اللہ ذیبو جو اسم موصولہ ہے واحد مزکر کے لئے جمع جس نے جمع کیا ماضی واحد مزکر غیب مالا مال وعددہ موصولہ موصولہ اور مالہ احلدہ یہ کہ مال اس کا یہاں پہ ہو کی ضمیر اس گمان کرنے والے شخص کی طرف جا رہی ہے احلدہ خوالام دال اخلادن سے ہے ہمیشہ رہنا وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک مال اس کا ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ یا اس کو کلہ ہرگز نہیں نگیٹ کیا جا رہے ریفیوزنگ ورڈز میں سے لَا يُمْ بَزَنَّ فِي الْحُطْوَمَہِ نُون بَادَا البتہ ضرور وہ پھینکھا جائے گا نون بَادَا پیچھے بھی ہم نے پڑھا نَبَزَا مِمْ وَرَائِ زَخُورِهُمْ پھینک دینا نَبَزَا يَمْ بِزُ نَبْزُن نَبَزَا يَمْ بِزُ نَبْزُن مُزارے ہے مجھول نون تاقید کے ساتھ باہد غائب مذکر البتہ ضرور وہ پھینکا جائے گا ڈالا جائے گا فِي الْخُطْمَة بیچْ خُطْمَة کے مرقبے جاری ہیں خُطْمَة مجرور حالت میں ہیں ہاں تو آمیم کا مطلب ہے کسی چیز کو روندنا کرش کرنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا ریزہ کرنا چاپ کر کے کرش اور گرائنڈ کرنا خُطْمَة صفت ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطْمَة اور کیا جانو تم کیا ہے وہ خُطْمَة؟ نَارُ اللَّهُ آگ ہے اللہ کی نَارُ اللَّهُ مُرَقْبِ اِزَافِي ہے آپ دیکھیں کہ نَار مُزَاف ہے نَا یہ مَعْرَفَهَ ہے نَا اس میں عَلْفْ نَام ہے نَا اس میں تنبیم ہے مَعْرَفَهَ ہے مَرْفُو ہے اور اللہ کے ساتھ عَلْفْ لَام ہے اور یہ مجرور ہے مُزَافِلے مجرور ہوتا ہے مُزَافِ مَرْفُو اور مُزَافِلے مجرور ہے نَارُ اللَّهُ آگ ہے اللہ کی بھڑکائی جاننے والی سلگائی جاننے والی اسم محفول ہے واحد مونس ناراللہ آکھ ہے اللہ کی بھڑکائی جاننے والی تطولعو تولام عین وہ جا پہنچے گی باب تفعل ہے تولام عین وہ جا پہنچے گی علی الافئدہ اوپر دلوں کے اوپر دلوں کے انہاں بشک وہ ہاں کی ضمیر آکھ کی طرف ہے علیہم اوپر ان کے مقصودتن مقصودتن مسلط کی جاننے والی ہے ڈھاپی جاننے والی ہے بند کی جاننے والی ہے اسم محفول ہے واحد مونس فی عمد ممددہ بیچ ستونوں میں دراز کیے جاننے والی لمبے لمبے فی حروف جر ہے آگے مرقب توصیفی جریحالت میں ہے عمد ستون عین میم دال ستون عماد واحد عمد ستونوں میں ممددہ ممیم دال دال لمبا کرنا دراز کرنا کھینچنا تمدید ان سے اسم مفعول ہے واحد مونس اور مرقب توصیفی ہے عمد موصوف ہے اور ممددہ دن اس کی صفت ہے ان کی حالت احرابی حالت ان کی جنس ان کی عدت میں مماثلت دیکھ لیجی صدق اللہ العظیم مماثلت دیکھنے مماثpy